سعودی عربیہ نے ایک نیا شہر تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے جو کہ ان کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا شہر ہوگا اور اس شہر کی سب سے مشہور چیز اس کے بیچوں بیچ مربع شکل کی ایک بیلڈنگ جو کہ ہر طرف سے چار سو میٹر ہوگی اس کا نام بھی مربع ہی رکھا گیا ہے لیکن جیسے ہی اس بیلڈنگ کا اعلان کیا گیا تب سے ہی یہ بات زیر بحث ہے کہ یہ صرف مشہوری کے لیے کیا گیا کیونکہ اتنی بڑی اور غیر معمولی بیلڈنگ بنانا ناممکن ہے یہ کوئی پہلا غیر معمولی منصوبہ نہیں جس کا سعودیہ نے اعلان کیا اس سے پہلے دی لائن جو کہ ایک 170 میٹر لمبا شہر ہوگا جو کہ لمبائی میں بنایا جائے گا اور اس میں کوئی گاڑیاں وغیرہ نہیں ہوں گی آکساغون جو کہ سمندر میں بنایا جانے والا ایک سی سیٹی ہوگا اور اسے پورٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جائے گا اور ٹروہینہ جو کہ سعودیہ کے ریگستان میں ایک سی ریزورٹ ہوگا جیسے پورجیکٹس سامنے آ چکے ہیں یہ سب پورجیکٹس 2023 ویجن کا حصہ ہیں جس کے مطابق سعودیہ ریبیہ نے اپنی معیشت کے لیے تیل کے علاوہ دوسرے ذرائع بنانا شروع کر دیا ہے سعودیہ کے نئے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان اس خطرے کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ عرب مبالی کی معیشت زیادہ تر تیل پر انحصار کرتی ہے اور تیل کی بڑھتی کھپت اور اس وجہ سے تیزی سے بڑھتی مانگ کے سبب تیل کے زخائط جلد ہی ختم ہو جائیں گے اس وجہ سے محمد بن سلمان معیشت کو دوسرے ذرائع مثلا ٹوریزم کی طرف موڑنا چاہتے ہیں اور یہ ویجن 2023 کا حصہ ہے اس کے لیے نیوم سیٹی پورجیکٹس سامنے رکھے گے جن میں سے ایک پورجیکٹ یہ دامقاب یعنی مربع ہے آئیں اس میگا پورجیکٹ کے بارے میں مزید جانتے ہیں مربع نامی یہ بلڈنگ سودیا کے دارالحکومت ریاض میں تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے تاکہ ریاض کو بین الاقوامی شورت مل سکے جس طرح ہم تاج محل کو دیکھیں تو آگرا آئیفل ٹاور کو دیکھیں تو پیرس اور سٹیچو آف لیبرٹی کو دیکھیں تو نیو یورک سیٹی ذہن میں آتا ہے اسی طرح دامربع شہر ریاض کی شورت کا سبب بنے گا مربع کی جب آٹیفیشل ویجیولز نیوم نامی یوٹیوب چینل اور نیو مربع ویب سائٹ پر جاری کیے گئے تو یہ پورجیکٹ ناممکن نظر آ رہا تھا لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ کبھی بن ہی نہیں سکتا اس کی وجہ اس کا مربع شکل نہیں کیونکہ اس سے پہلے برلین جرمنی میں کیوب شکل کا ایک آفس بلاک موجود ہے لیکن یہ آفس بلاک صرف چالیس میٹر ہے چاروں اطراف سے یعنی مربع میں اس بلڈنگ جیسی ایک ہزار بلڈنگ سما سکتی ہیں اس لئے اس پورجیکٹ کے ناممکن نظر آنے کی وجہ اس کا سائز ہے یہ ہر جانب سے چار سو میٹر لمبائی رکھتا ہوگا یعنی کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہوگی حجم کے لحاظ سے یہ ریکارڈ اس سے پہلے واشنگٹن میں موجود بوئنگ ایوریٹ فیکٹری کے پاس تھا اتاکہ اگر بن کر تیار ہو گیا تو یہ مربع میں بوئنگ ایوریٹ فیکٹری جیسی پانچ فیکٹریز فٹ آ سکتی ہیں ایک اور طریقے سے موازنہ کرتے ہیں کہ مربع اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں پچاس سٹیچو آف لیبرٹی فٹ آ سکتے ہیں حالیہ کچھ ایسی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جن سے معلوم پڑتا ہے کہ نیوم سیٹی پروجیکٹس کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے اس کے سی ای او کا کہنا ہے کہ جنوری تک نیوم سیٹی کے انفرسٹرکچر بیز فیصد تک پورا کر لیا جائے گا نیوم مربع سعودیہ کے دارالحکومت ریاض میں بنایا جائے گا جو کہ پچاس سال پہلے ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہوا کرتا تھا جس کی عبادی پچاس ہزار ہوا کرتی تھی جبکہ اب دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ ریاض کی عبادی سات میلین ہے اور ریاض میڈل اسٹ کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے لیکن آخر اس کے اندر ہوگا کیا مربع کے اندر ایسا محول بنایا جائے گا کہ اسے دیکھنے والوں کو لگے گا کہ وہ کسی اور دنیا میں آ چکے ہیں اس کے سینٹر میں کیڑوں کے گھر یا کہ فنگس جیسا دیکھنے والا ایک ٹاور تعمیر کیا جائے گا جس پر بھی سہولیات موجود ہوں گی اور جس کے اوپر ایک جائنٹ ڈوم ہوگا اور یہ کوئی عام ڈوم نہیں بلکہ یہ اے آئی اور وی آر یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ورچوار ریالیٹی کی ٹیکنولوجی سے لیس ہوگا یعنی کہ اس کے اندر موجود لوگ کبھی سمندر کی گہرائیوں میں ہوں گے اور کبھی سیارے مارس کی سہزمین پر اور کبھی کسی فینٹیسی ورڈ میں اس ٹاور اور ڈوم کو جوئنٹ کیوب سے بند کیا جائے گا اور کیوب یعنی مربع کی چاروں اطراف پر بھی فیسیلیٹیز ہوں گی جن میں ریسٹورنٹس، محال، سینیما، حالز، پلے گراؤنڈ وغیرہ شامل ہیں حتیٰ کہ چھت کو بھی خالی نہیں چھوڑا جائے گا مربع کے آرکیٹیکٹس کے ڈیزائن کے مطابق چھت پر لیکس، لونز اور ترخت وغیرہ بھی لگائے جائیں گے اور پھر مربع کے باہر کی جانب خوبصورت ڈیزائن بنایا جائے گا جو کہ نجدی آرکیٹیکچر سے انسپارڈ ہے ہمیں بتائیں کہ آپ سعودی عرب کے اس پروجیکٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بن کر تیار بھی ہوگا یا نہیں پھور مربع کے علاوہ جدہ ٹاور، دی لائن، آکساغون اور ٹروہینہ جیسے پروجیکٹس پر بھی سعودی عربیا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ جلدی ان پر بھی ویڈیوز بنائیں گے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ